بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تو عقیدہ قوم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء اور انبیاء اپنی قبر میں ہوتے ہوئے زندہ ہیں دنیاوی اعتمار سے برزخی اعتمار سے نہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ولیوں کو پتا ہے وہ نبیوں کو پتا ہے وہ بزرگوں کو پتا ہے یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے جو فوت ہوگے اپنی قبر میں دفن ہوگے ان کے ساتھ کیا مات رہا ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں اس کا شعور اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں کھانا اللہ کے نام کی جھوٹی زمانتیں لینا دینا اور اس کو کھیل مزاق تماشا سمجھنا یہ ایمان کی نشانی تو اللہ کے نام کی ومانت اللہ کے نام کتنا عظیب ہے جب یہ بیچ میں آئے تو پھر اللہ کا عدب و احترام یہ ہے مالی کی شان کا حق یہ ہے کہ انسان اس نام کے ساتھ کبھی دھوکا اور فراج نہ کرے آج اگر کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے اور وہ اللہ کے بندوں پر ظلم اور ستم کی چکی چلا رہا ہے کب تک آخر مروگے نا آخر اللہ کے دربار میں پیش ہوگے مالک فرماتا ہے میں تمہیں جمع کروں گا اس دن جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ایک رحمت کو اللہ نے دنیا پہ اتارا ہے اور ننانوے رحمتوں کو اللہ نے اپنے پاس روک رکھا ہے قیامت کے دن اللہ ان ننانوے رحمتوں کو لے کر اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا یہ ہے یہ ہے انقلاب روحانی جس دل پر نظر گوھر شاہی تک گئی وہ گوھر شاہی کے قدم اور عرش کے پر سے چلی ہے عرش زیر و زبر عرش کے فرش کے زیر و زبر عرش کے نیچے زیر و زبر سطح مانچہ اوم خدا قادر دانا بینا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طریقے سے شیخ محصوب ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں انہی اقصاد کی ایک دوسری یعنی کہ انہی اقصاد کی ایک اور کڑی ہے اللہ کو پہچانی ہے تو شیخ محصوب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس اقصاد کی کڑی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو تمام لوگوں سے میں مہدبان التماس کرتا ہوں کہ اپنے سیل فونس یا تو سیلنٹ موڑ میں رٹھ لیں یا سو چاف کر لیں اور جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں خریب آ جائیں شیخ محصوب انشاءاللہ بھی ہمارے سامنے اللہ کو پہچانی ہے اس موضوع کو آگے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاديلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الرَّقِيبًا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا اپنی زندگی اس طریقے سے گزار کے گیا کہ اللہ اس سے راضی ہوا اور وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بنا بدنصیب ہے وہ انسان جس نے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھا دنیا پہ کیوں آیا ہوں کس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہی ساٹھ ستر اسی سالہ زندگی ہی سب کچھ ہے اس سے بڑا خسارے والا اور کوئی نہیں ہے اور جو اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کا تعارف حاصل کرتا ہے اللہ مالک کی صفات اللہ مالک کا تعارف قرآن حکیم کھول کھول کے بیان کرتا ہے مالک فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الرَّقِيبَةِ اللہ تعالی ہر چیز پہ نگے بان ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے غیب کی کنجیئیں اس کے ہاتھ میں ہیں وہ زندگی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے وہ شفا دیتا ہے وہی اللہ ہے جس نے اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے ہر چیز پہ نگے بان ایک اللہ مالک ہے قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ عیسیٰ علیہ صلاة والسلام کے بارے میں قرآن حکیم نقل کرتا ہے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تُو نے مجھے حکم دیا جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تُو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ لینا تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے میں نے ان کو وہی حکم دیا جس کا تُو نے مجھے حکم دیا کہ اے اللہ کے بندوں تم لوگ اللہ کی عبادت کرو وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کے عمال پر شاہد رہا پس جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تُو ہی ان کے عمال سے باخبر ہے اور تُو ہر چیز کا نگے بان ہے میں جب تک ان کے ساتھ رہا انہیں توحید کی دعوت دیتا رہا ان کے عمال کو دیکھتا رہا لیکن جب تُو نے مجھے اٹھا لیا اپنے پاس بلا لیا تو پھر ان کا نگے بان تُو ہے ان کے حالات اور معاملات کو جاننے والا تُو ہے قرآن حکیم میں وفات کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے پہلا معنی موت کا مالک کا فرمان ہے اللہُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا دوسرا معنی وفات نید کے معنے میں بھی استعمال ہوا ہے مالک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَوْ تُمہِ فوت کرتا ہے رات کو یہاں اس سے معنی مراد نید ہے اور تیسرا معنی اٹھانے کے معنی کے اندر بھی اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے قرآن حکیم کی آیت میں جس سے مراد دنیا سے اٹھایا جانا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَا اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب اپنی دنیاوی زندگی کو پورا کر کے عالمِ برزق کی طرح منتقل ہوتے ہیں تو انہیں اپنی امتوں کے حال احوال کا علم نہیں ہوتا آج تو عقیدہ قوم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء اور انبیاء اپنی قبر میں ہوتے ہوئے زندہ ہیں دنیاوی اعتمار سے برزقی اعتمار سے نہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ولیوں کو پتا ہے وہ نبیوں کو پتا ہے وہ بزرگوں کو پتا ہے یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے جو فوت ہوگے اپنی قبر میں دفن ہوگے ان کے ساتھ کیا ماجرہ ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں اس کا شعور دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا انہیں تیری عبادت کی طرف بلاتا رہا ان کی عمال کا شاہد رہا اور جب میں اٹھا لیا گیا تو نے مجھے اپنے بات بولا لیا اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ان کو جاننے والا تھا میں تو ان کے درمیان چھائی نہیں تو انبیاء کی وفات کے بعد یا انبیاء کے عیسیٰ علیہ السلام کے خاص طور پر زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے حوالے سے جو جواب دیا وہ لاعلمی کا جواب تھا تو انبیاء جب فوت ہو جاتے ہیں اولیاء جب یہ جہاں چھوڑ جاتے ہیں جو بھی قبر میں دفن ہو جائے اس کو نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جو لوگ یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ نہیں پیر کو تو بتا ہے میری قبر پہ چیڑی آئی ہے یا چیڑا مرید آیا ہے یا مرید نہیں یہ پیٹ کا دھندہ چلانے والے لوگ تو ہو سکتے ہیں قرآن حکیم کی صحیح تفسیر بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں اللہ تعالی ہی تمام امور کرنے کے بان ہے اس بات کو قرآن حکیم ایک اور انداز میں بیان کرتا ہے اہل ایمان پہ صحابہ کرام پہ جب کفار جماعتیں بنا کر اکٹے ہو کر حملہ آور ہوئے جن سے لوگوں نے کہا کہ کفار تم سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں تم ان سے ڈر جاؤ یہ خبر جب صحابہ کرام تک پہنچی تو ان کا ایمان اللہ نے اور بڑھا دیا ایمان میں اور اضافہ ہوا اور انہوں نے کہا حسبون اللہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین نگے بان کارساز ہے وہی بہترین مددگار ہے اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں کمی ہوتی ہے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان میں اضافہ اور کمی نہیں ان کا یہ مسئلہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے گناہ کرنے سے ایمان میں نقص بھی ہوتا ہے انہوں نے فوراں آواز لگا کر کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے مسلمان کو اگر غیر اللہ سے ڈرائی جائے اہل ایمان کو اگر کسی اور سے ڈرائی جائے جس کے دل میں خالق کا مالک کا رازق کا اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا کیوں اس کو یقین کی حد تک اس بات کی خبر ہوتی ہے دنیا والے مل کے جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے پوری دنیا جو چاہے سوچ لے جو چاہے پلاننگ کر لے جو چاہے انتظامات کر لے ہوگا وہی جو رب نے لکھا ہے نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے ظالموں نے بادشاہ نے آگ کے اندر پھیکا ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں اس وقت ان کی زبان پہ جو آواز آئی جو نعرہ لگایا جو آوازہ بلند کیا مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے پیچھے قوم دشمن ہے باپ دشمن ہے بادشاہ دشمن ہے وہ مارنے اور جلانے کے لیے تیار ہیں ابراہیم اس آگ میں گر رہے ہیں لیکن جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا اس سے اپنے رشتے کو نہ توڑا اور آواز لگا کر کہیں مجھے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ قریش جماعتیں اکٹھی کر کے ایک بہت بڑے گروہ اور لشکر کے ساتھ قتال کرنے کے لیے جمع ہو رہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا حسبن اللہ ہمیں اللہ کافی ہے ونعم الوکیل جس کو اللہ کافی ہے اس کو کسی اور کی حاجت نہیں ہوا کرتی قرآن حکیم کی ایک اور آیت پر غور کیجئے قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَاكُمْ حَتَّى تُعْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهُ لَتَعْتُنَّنِنِ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا میں تمہیں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کے نام کا پختہ عہد کرو اللہ کے نام پہ عہد کرو اللہ کو گواہ بناو اس وعدے کے اندر کہ تم اسے سرور بیرے پاس واپس لاؤگے اللہ یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ جب انہوں نے وعدہ کر لیا اللہ کو گواہ بنایا اللہ کے نام پہ قسم دی وعدہ دیا تو پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا زامن اللہ ہے آج یہ بات بڑی معمولی ہو گئی ہے لوگ اللہ کے نام پہ قسم اٹھانے کو جھوٹی قسم اٹھانے کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں حالانکہ وہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ شہنشاہ آزم کو گواہ بنا رہے ہیں آپ اللہ کے لئے اعلا مثال دنیا کے کسی بڑے آدمی کو کسی مسئلے میں گواہ بنائیں زامن بنائیں اور کہیں یہ میرے زامن ہیں یہ ایم ایم اے ہیں یہ ایم پی اے ہیں یہ وزیر ہیں یہ فلاں ہیں میں آپ سے یہ رقم لے رہا ہوں میں آپ کو واپس کر دوں گا آپ سے یہ ماجرہ کر رہا ہوں اگر میں غلط کروں تو یہ زامن ہے یہ جواب دے ہے کیا خیال ہے اگر وہ بندہ طاقت والا ہے حکومت والا ہے اس کی زمانت کے خلاف کام کرو گے ہزار دفعہ سوچو گے کہ بھائی وہ بندہ جیل میں کروا سکتا ہے وہ کوئی پرچہ کروا سکتا ہے وہ مروا سکتا ہے وہ فلاں کام کر سکتا ہے دنیا کی انسانوں کی جھوٹی طاقتوں کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے نام پہ کبھی جھوٹ نہ بولیں کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ لوگ اللہ مالک کو اپنے معاملات کے اندر زامن قرار پائیں اور پھر اس پہ دھوکہ دیں صحیح بخاری کے اندر موجود ایک واقعہ سنیے اور اللہ سے دعا ہے اس واقعے کو اس حدیث کو سن کر اللہ ہمارے دل میں بھی ویسا ہی ایمان پیدا فرماتے اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں کھانا اللہ کے نام کی جھوٹی زمانتے لینا دینا اور اس کو کھیل مزاگ تماشا سمجھنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے ایک شخص دریا کے اس کنارے رہتا ہے دوسرا اس دریا کے دوسرے کنارے وہ اس کے پاس جا کے اسے پیسے مانتا ہے ادھار مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ادھار تو تجھے دے دوں لیکن کوئی گواہ لاؤ کوئی زامن لاؤ کس کی زمانت پہ دوں تو اس نے کہا کہ میں مجبور آدمی ہوں اگر تم گواہ ضرور ہی مانتے ہو میں اللہ کو زامن قرار دیتا ہوں میں اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے بڑا نام کسی اور کا ایک روایت کا حصہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو چوری کرتے دیکھا اپنی آنکھ سے دیکھا وہ چور چوری کا رنگے ہاتھوں پکڑا تو اسے کہا تو نے چوری کیوں کی کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام اس کا یہ جملہ سنتے ہی فوراں کیا کہتے ہیں میری آنکھ نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے میرے کام نے جو سنا وہ سچ ہے تو نے اللہ کا نام لیا ہے بچ میں میں اپنی آنکھوں کو دھوکہ سمجھتا ہوں اور تیری اس قسم کا اعتبار کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے ہمارے ہاں تو معاملہ لین دین میں قسم تک آ بھی جائے اور انسان اللہ کی قسم اٹھا بھی لے پھر بھی دیکھیں میں نے پتا ہے چوٹھی قسم چکی ہے چوریے لے کی تھی ہے دل نہیں مطمئن ہوگا اگر آپ نے کسی سے ماجرہ کرتے ہوئے اللہ کے نام کو بطول زمانت بیج میں رکھ دیا ہے اب وہ سچا ہے یہ جھوٹا وہ جانے اس کا اللہ جانے اللہ کا عدب اور احترام یہ ہے کہ رب کے نام پہ اگر کوئی قسم اٹھا لے تو پھر اس سے اپنے دل کو صاف کر لو کہا تجھے دوں کس کی زمانت پہ کہا اس مالکی اس اللہ کی زمانت پہ پیسے دے دیئے وہ چلا گیا جو ان کا معد وقت ڈن تھا وہ پیسے دینے والا دریا پہ آتا ہے اللہ کی شان دریا میں تو غیانی ہے کوئی کشتی والا اس کو پار لے جانے کیلئے تیار نہیں ہے یہ کھڑا ہے دعا کر اللہ تیرے نام پہ لیا تھا کیا کہے گا وہ اللہ کے نام پہ بھی دھوکہ دیا اس نے جب کوئی صورت نہ بنی تو ایک لکڑی لے کے اس کو کسی طریقے سے اندر سے خالی کر کے اس کی امانت اس کے پیسے اس میں رکھے اس کو بند کیا اور دریا میں ڈالکہ اللہ تیرے نام پہ لیا تھا اب یہ پیسہ اس تک تو نے ہی پہنچانا ہے وہ پیسے لینے والا بھی ساحل پہ آیا ہوا کنارے پہ آیا ہوا صبح سے کھڑا انتظار کر رہا سارا دن گدر گیا سورج غروب ہونے کا ٹائم آ گیا جس نے آنا تھا وہ نہیں آیا اس نے کہ اس نے ایک لکڑی کو بہتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا انہوں نے سوچا کہ دن تو سارا دایا ہو گیا چلو لکڑی تو اٹھا لوں جلانے کے کام آ جائے گی وہ لکڑی اٹھا کے گھر لے گیا لکڑی کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی امانت اسے مل جاتی ہے یہ پیسے دینے والا اب دیکھو نہ ادھر پولیس ہے نہ ادھر پولیس ہے نہ ادھر اس کے پیجر سی آئی ڈی ہے لیکن ایک اللہ کا ڈر بہت بڑا ڈر ہوتا ہے اللہ یہ ایمان ہمیں عطا فرمائے وہ پیسے پھر جمع کرنے لگیا پھر جوڑنے لگیا اور پھر لے کر اس کے پاس پہنچا اور اسے کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس سے پیسے لیے تھے مجھے معاف کر دو میں پہنچا نہیں سکا یہ اپنی امانت واپس لو کہا نہیں اللہ کے نام پہ زمانت اللہ کا نام اپنے درمیان میں رکھا تھا تو جو وعدہ ہمارا ڈن ہوا تھا اس پہ کیوں نہیں لائے کہا چلو مجھے معاف کر دو بات چھوڑو لیکن پیسے لیلو معاملہ ختم کرو کہا نہیں اصل حقیقت بتاؤ کیا ہے کہا اگر اصل بات پوچھتا ہے پتہ نہیں تو مجھے سچا سمجھے گا یا جھوٹا حقیقت یہ ہے کہ میں آیا تھا مجھے کشتی ملی نہیں تھی میں نے ایک لکڑی کے اندر ڈال کے اس لکڑی کو دریا میں بہا دیا تھا کہا پھر اللہ کا شکر ہے جس کے نام پہ تُو لے گیا تھا اس رب نے مجھ تک تیری امانت پہنچا دی اس کے سر پہ کوئی کھڑا ہے اس کے سر پہ کوئی کھڑا ہے لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کا نام آئے ایک شخص اپنی زمین بیچتا ہے دوسرا آدمی زمین کی پیمٹ اپنی جیم میں ڈال لیتا ہے اس کے نام زمین ہو جاتی ہے معاملہ ختم ہو گیا اب جس نے زمین خریدی ہے وہ حل چلا رہا ہے حل چلاتے چلاتے اس کا حل ایک سخت چیز سے ٹکرایا اس نے اس کو کھوڑا تو ایک دیکھ نکلی جو خزانے سے سونے سے ہیرے جو احراز سے بھری ہوئی ہوتا ہماری طرح کا باشوارے نیارے ہوگی اگلے پیچھلے سارے توڑا تو ہوتے اللہ تعالیٰ نے موزے ہوگئے کیا اللہ ہمیں وہ ایمان جس ایمان کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کرتے ہیں اللہ اس لذت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے وہ یقین ہمیں عطا فرمائے وہ سارا خزانہ لے کر پہنچ گئے زمین والے کے پاس کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدی تھی یہ خزانہ نہیں یہ تیرا ہے زمین پیسے دے کے میں نے لے لی لیکن جو اندر نکلا وہ تیرا ہے میرا نہیں جس کی زمین تھی وہ کہنے بھائی میں نے آپ کو بیچ دی اب زمین بھی آپ کی ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی آپ کا ہے یہاں لینے پہ لڑائی نہیں ہو رہی دینے پہ لڑائی ہو رہی ہے ہمارے ہاں میں ابھی آپ کو اس مجلس میں شرکت کے لیے آ رہا تو راستے کے اندر فون مجھے آیا کہ ایک آدمی نے سعودیہ سے پاکستان پیسے بھیجے زمین خریدی اور والدہ کے نام کر دی اب وہ والدہ فوت ہو گئی اس نے ماں کی محبت میں ماں کے نام کر دی فوت ہو گئی اب سارے بھائی کہہ رہے ہیں سب بھائیوں کو پتائے کہ یہ پیسے کس کے ہیں یہ ماں باپ کی وراثت نہیں ہے اس نے اپنی جیب سے خریدے ماں کے نام لگا دی یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب اس نے ماں کے نام لگا دی ماں کا حق بن گیا تو جب وہ مرے گی تخصیب ہو گی اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائیوں کو یہ زمین میری ہے بھائی کہہ رہا ہے نہیں تو نے ماں کو دی تھی ماں کی بن گیا اب ہمارا بھی حق بن گیا اس میں اب اس پر لڑائی ہو رہی ہے ہمارے ہم لڑائی ہیں حق لینے کے لیے ہے وہاں جھگڑا دینے کے لیے ہے کہ بھائی میں نے پیسے زمین کے بڑے ہیں خزانے کے نہیں یہ تیرا ہے واپس کے لے وہ کہہ رہے ہیں میں نے پیسے لے کے جیم میں ڈالی یہ زمین بھی تیری زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی تیرا کسی عالم اور قادی کے پاس اس جھگڑے کو لے کے جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی اولاد ہے ایک نے کہا میرا بیٹا ہے دوسری نے کہا میری بیٹی ہے کہا دونوں کا نکاح کر دو اور یہ سارا خزانہ ان پر خرچ کر دو یہ ان کو دے دو تو اللہ کے نام کی ومانت اللہ کے نام اتنا عظیم ہے جب یہ بیچ میں آئے تو پھر اللہ کا عدب و احترام یہ ہے مالی کی شان کا حق یہ ہے کہ انسان اس نام کے ساتھ کبھی دھوکہ اور فراد نہ کرے اور اگر کسی سے قسم اٹھوانے کا ماجرہ آ پہنچے اللہ کے نام کی قسم سن کے پھر دل کے اندر ملال نہ لائیں بلکہ اس پہ یقین کر لیں اس نے جو اللہ کا نام لیا ہے میں اللہ کی عدب و احترام و رشان میں اپنی گردن کو چھکاتا ہوں سچ بولا ہے تب بھی اللہ سے عجر پائے گا اور اگر جھوٹ بولا ہے تب بھی اللہ سے اس کی سزا پائے گا اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نگران مقرر کر رکھے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن مالی کا انصاف کیا کہنے اس کے وہ رحمان کریم عظیم ذات ہے اس نے لوگوں پر نگران مقرر کر رکھے ہیں مالی کا فرمان سنیے جب عمل جمع کرنے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے تمام اعمال کو جمع کرتے رہتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَجَئِهِ رَقِيبٌ عَجِيدٌ آدمی جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے آپ جو چاہے بولنے آپ جو چاہے کرنے آپ گالیے دے رہے ہیں آپ گانے گا رہے ہیں آپ غیبتے کر رہے ہیں آپ چوہلیے کر رہے ہیں آپ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جو آپ کے موں سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے احساہ اللہ و نسو میں اور آپ کہہ کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میری زبان کا ہر جملہ لکھا جا رہا ہے اور ہر جملے کا میں قیامت کے دن جواب دے ہوں تو کبھی اس سے فضول بات لکھ لے گی پیارے حبیب محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان ایک زبان سے بات کہتا ہے کفریہ قول کہتا ہے اللہ کو نراض کرنے والا جملہ کہتا ہے اور وہ کہہ کے بھول جاتا ہے اسے یاد بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کہا تھا اور اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو اوندے مو کر کے جہنم میں پھیک دیتا ہے اس زبان کے حفاظت کیجئے قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیشی ہونی ہے میری اور آپ کی زبان کے ایک ایک جملے کا ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہونا ہے اللہ اپنے بندوں کی اعمال خوب جانتا ہے فرشتے مقرر کیے ہیں اتمام حجت کے لیے اللہ کے علم میں ہے لیکن قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کوئی بہانہ نہ کر سکے تو حجت تباہ کرنے کے لیے اس میں فرشتے مقرر ہیں قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر غور کیجئے وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے اللہ تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس بارے میں وہ قطاعی نہیں کرتے قرآن حکیم کی اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے حافظہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے آگے پیچھے ہما وقت لگے رہتے ہیں اور ہر قسم کی آفت و مسیبت سے اللہ کے حکم سے بچاتے ہیں ان کی تعداد چار ہے دو دن کے وقت رہتے ہیں اور دو رات کے وقت اور یہ موت تک انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جیسے کہ مالک ایک اور فرمان لَهُ مُقِّبَاتُم مِّن بَيْنِ يَدِيهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَزُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ہر ایک کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے رہتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ بلائی کا ہمارے اوپر نگران موجود ہیں اللہ کیلئے اعلى مثال میں کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤں آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں اور آپ کو پتا ہے میزبان نے گیٹ کے اوپر ایک آدمی رکھا ہوا ہے جو سوراخ میں سے مجھے چوبیس گھنٹے دیکھ رہا ہے کیا خیال ہے اس کے گھر میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کروں گا کوئی ایسا کام کروں گا جس سے وہ نراد ہو نہیں کروں گا شرم آئے گی تو پیارے بھائی اپنی زندگی کو ٹٹو لیے اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں کو پہچانیے کلکولیشن کیجئے میں نے چوبیس گھنٹوں میں اللہ کو نراد کرنے والے کتنے کام کیے ہیں وہ اللہ خود بھی مجھے دیکھ رہا ہے میرے حال کو جانتا ہے اور اس نے میرے اوپر نگران بھی مقرر کر رکھے ہیں یہ احساس جب انسان کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے پھر گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے ہاتھ اپنے آپ رک جاتے ہیں جس کو اپنے اللہ کا یہ تعارف حاصل ہو جاتا ہے کہ خالق و مالک وہ ہستی ہے جو مجھے ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے میں سو جاتا ہوں مالک اونگ بھی نہیں آتی اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اضافی طور پر میرے ساتھ نگران بھی مقرر ہیں جب اس بات کو اس کا دل حقانیت تک سمجھ جاتا ہے تو یہ گناہ اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نہایتی سلامتی اور رحمت وعالی ہے مالک فرمان سرئے مَا يَفْتَغِ اللَّهُ لِلنَّاسِ بِالرَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے جو رحمت کھول دیتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے جو اللہ اپنی رحمت سے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور جس کو اللہ روک لے وہ کوئی جاری کرنے والا نہیں وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے یہ آیت میرے اور آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح کرتی ہے کہ جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی مل کے روک نہیں سکتا اور جس سے اللہ روک لے محروم کرنا چاہے پوری کائنات مل کے بھی وہ چیز عطا نہیں کر سکتی جب اللہ کی عطا اور اللہ کی روک میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر سوال کس سے کرنا پھر ڈرنا کس سے پھر مانگنا کس سے پھر جھگنا کس کے سامنے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ان سے کیسا ڈر جن کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ان کے در پہ کیسے سوالی جو خود اپنے ہاتھ میں خالی ہیں وہ خود اللہ کے منگتے اور سوالی ہیں یہ مالک ہے فرما رہا ہے میں جو دینا چاہوں کوئی روک نہیں سکتا جس سے محروم کرنا چاہوں کوئی انڈیا کا ایک نات خان ہے وہ نات پڑھتے ہوئے کہتا ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لینا ہے وہ مل رہا ہے مدینے کے در سے وہ مل رہا ہے محمد کے در سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے شہر میں ہاتھ میں تصوی بغل میں مسلح لب جاری اللہ اللہ کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ اور پکاری اے میرے اللہ اور پکاری اے میرے اللہ تو گدا کو جو نوازے تو شہن شاہ بنے اور یتیموں کو جو چاہے تو پیمبر کر دے اے میرے اللہ تو آواز آئی ہے پگلی میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے جا جو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں اور ایک ظالم کہتا ہے کہ خدا کا پکڑا حسین چھوڑائے حسین کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا انہا لیلہ و انہا علیہ راچہ یہ مسلمان ہیں یہ ایمان والے ہیں خدا کا پکڑا حسین چھوڑائے جس کو اللہ پکڑ لے حسین اس کو آگے بڑھ کے چھوڑا سکتے ہیں اور جس کو حسین پکڑ لے اللہ بھی نہیں چھوڑا سکتا یہ وہ مجرم ہے اسلام کے نام پہ پلنے والے وہ درندے ہیں جو اپنے دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں رکھتے جو اپنے معبودوں کی رکھتے ہیں ایک اور ظالم کہتا ہے کہ ہمارا پیر گوھر شاہی اتنا بڑا ہے کہ جس کی نظر رحمت پیر گوھر شاہی پہ پڑ جائے وہ پیر گوھر ریاض شاہی کا قدموں کا اسیر ہو جاتا ہے اور اس کے قدموں سے ایسے چمٹ جاتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اس کو وہاں سے اللہ بھی نہیں ہٹا سکتا یہ ہے یہ ہے انقلاب روحانی جس دل پر نظر گوھر شاہی ٹھگئی وہ گوھر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا یہ ہے انقلاب روحانی جس کے دل پر نظر گوھر شاہی ٹک گئی اب تو زمین اور آسمان کی کل طاقتیں اس کو اس کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی کس کو جس کے دل پر نظر گوھر شاہی ٹک گئی جس کے دل پر نظر گوھر شاہی گر گئی جس کے دل پر نظر گوھر شاہی سما گئی اب وہ مانن اور حقیقتن گوھر شاہی کا ہو گیا گوھر شاہی کے لوگوں کو کسی نے نہیں خریدا بے شک بے شک بے شک گوھر شاہی کے لوگ جو ہے گوھر شاہی کے لوگ بھاگ نہیں سکتے بے شک باہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعہ اور قرآن کھل کے ہمیں سمجھا رہا ہے ظالموں اللہ وہ ذات ہے جو اللہ دینا چاہے کائنات مل کے نہیں روک سکتی اور جس سے اللہ محروم کرنا چاہے کائنات مل کے وہ دے حسین رضی اللہ عنہ و ارضا کو کوفیوں نے شہید کیا کیا یا نہیں کیا اللہ نے لکھا تھا ان کی خسمت میں یہ شہادت کا مقام کوئی روک سکا سیدنا علی روک سکے پیارے حبیب روک سکے کائنات مل کے نہیں روک سکتی جو اللہ کرنا چاہے اور جس سے اللہ روک رہا ہو جو اللہ عطا نہ کرنا چاہے کائنات مل کے بھی پیارے نبی کی گوب میں ابراہیم نہیں فوت ہوئے گفار مکہ نے تانے نہیں دیئے کہ آپ کی دو نسل ہی نہیں چلنے والی آخری بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا لڑکیوں سے دو نسل چلتی نہیں ہے جس کا جواب قرآن حقیم میں مالک نے دیا یہ آپ کو دم کٹا اور جڑ کٹا کہتے ہیں پیارے نبی یہ ایسے مجرم ہے جن کا نام و نشان ہی بٹ جائے گا آپ کا دشمن ہی ابتر ہونے والا ہے لیکن اللہ کی ذات اللہ کی قوت اللہ کی طاقت اللہ مالک عظیم قوت و والا ہے جو دے روک کوئی نہیں سکتا جو روک لے کہ یہ آیت سن کر مالک کا یہ فرمان سن کر ابھی بھی گردنیں مردوں کی چوکٹوں پہ جھوکی رہے گی اللہ کا یہ فرمان سن کر ابھی بھی عقل کے دروازے نہیں کھولیں گے کہ ہم ان مردوں فقیروں کے در سے اپنی پیشانیوں کو اٹھا کر ایک اللہ خالق اور مالک کے سامنے جھوکائیں کہ یہ آیت ابھی بھی کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی آیت نہیں بری یہ پیغام سن کر بھی ہم کہیں یہ داتا ہے یہ غوث عظم ہے یہ بری کرنے والا ہے یہ عطا کرنے والا ہے یہ بندہ نواز و بندہ پرور ہے نہیں اللہ کے بندوں کائنات ساری منگتی اور فقیر ہے عطا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے ہر چیز کا دینے والا بھی وہی روکنے والا بھی وہی اس کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے نہ روک سکتا ہے اسی طرح پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے سنن ابودعوت کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر پندرہ سو پانچ پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما آتوئیتا ولا معتی لما منعتا اے اللہ جس کو تُو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں جیسے خدا پکڑے اسے حسین چھڑائے جیسے حسین پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ کفر کا جملہ ہے جس کو اللہ پکڑے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا اور جس کو کائنات مل کے پکڑنا چاہے اللہ نہ چاہے اسے کوئی پکڑ عہد کے میدان میں پانسہ پرٹنے والے کون تھے خالد ابن ولید اسباب کی اندر خالد ابن ولید تھے جو واپس آئے تھے پہاڑی کے پیچھے سے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی آپ کے چچا حمزہ کو شہید کرنے والا کون چاہے کیا پھر ان کا پانسہ میرے رب نے پلٹا نہیں وہی خالد ابن ولید سیف اللہ نہ بنے امیر حمزہ کے قاتل کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوئے اور پیارے حبیب نے کہا وحشی میرے آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر مسلمان ہونے سے تیرے گناہ سارے معاف ہوگے لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے پیچھے ہو کر بیٹھا کر سائیڈ پہ چھپ کر بیٹھا کر پانسہ پلٹا یا نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے افضل کوئی اور ہو سکتا ہے آپ کے چچا کا قاتل اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا تو معنی یہ کہ جس کو اللہ پکڑنا چاہے چھوڑا کوئی نہیں سکتا جس کو اللہ چھوڑ دے اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا پیارے حبیب بھی یہی درست دے رہے ہیں اللہ جس کو تُو دینا چاہے جو تُو عطا کرنا چاہے اس کے لئے کوئی رکاوٹ کوئی روک نہیں ہے اور جس سے تُو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے مالکہ فرمان سنیے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ اپنے اللہ کا تعارم حاصل کرتے میں یاد رکھئے اپنے رب کو پہچانتے میں یاد رکھئے اللہ رحمت والا معاف کرنے والا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے مالک فرماتا ہے اگر تمہاری کرتوتوں پہ تمہیں میں موقع پہ پکڑ لوں فوراں پکڑ لیا جائے معاخضہ کروں اور اگر ان کی کرتوتوں پہ ان کا معاخضہ کرتا تو جلد ان پہ عباب بھیج دیتا دنیا میں ہی عباب آجاتا جو انسانوں کے گناہ ہیں جو انسانوں کا ظلم ہے جو انسانوں کے دلوں کی سیاہی ہے لگتا ہے بعض دلوں کے اندر بعض جسموں کے اندر بعض سینوں کے اندر دل نہیں پتھر لگے ہوئے ہیں انسان ایسا ایسا گناہ کرتا ہے کہ تصور سے انسان قاپ اڑھتا ہے یہ قتل کرنے والے یہ ریپ کرنے والے یہ بچیوں کو مارنے والے یہ خودکش حملہ کر کے معصوم لوگوں کی جانوں کو ان سے کھیلنے والے چھوٹی چھوٹے بچوں کو مارنے والے عورتوں کو مارنے والے کیا ان کے سینوں میں پتھر نہیں ہے یہ انسان ہے ابھی کل ہی میں جگہ پہ خبر پڑھ رہا انڈیا کے اندر دہلی کے اندر تیر بچیوں سے ریپ ہوا بڑی بچی کی عمر گیارہ سال اور سر سے چھوٹی بچی کی عمر چار سال اور ریپ کرنے کے بعد اس کو قتل بھی کر دیا گیا مار کے بھیگ دیا گیا یہ انسان ہے یہ درندے ہیں یہ مفضلوں میں بندھماکے یہ بازاروں میں خودکش حملے یہ انسان ہے یہ درندے ہیں ان کا گناہ بڑا سنگیل ہے فرمالک فرماتا ہے اگر ان کی کرتوتوں پہ فوراں معاہدہ کرو تو فوراں ان پہ عذاب بھیج دیتا بلکہ ان کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے ایک ڈائن فکس کر رکھا ہے دنیا ہے جھوٹ دیوی ہے جو چاہے کرو لیکن نہ بھولو لوٹ کے تم نے اللہ کی طرف جانا ہے اور اس دن اللہ کے سوا تمہاری کوئی پناہ گانا ہوگی آج تو جرم کرتے ہوئے دل میں یہ آتا ہے کہ میرا بھائی ہے میں نے ہے میرا بھائی وزیر ہے میرا بھائی ڈان ہے میرا بھائی بڑا ہے میرا باپ ایسا ہے میرا خاندار اتنا بڑا ہے میری سیاسی جباعت بڑی مضبوط ہے میری مذہبی جباعت بڑی مضبوط ہے جس کو اٹھاؤں جس کو چاہو جیل میں ڈلوہ دوں جس کو چاہو بغیر کیس کے اس کو جیل کی سلاحوں میں بند کروا دوں ایجینسیوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے فلاں کی مدد ہمارے ساتھ ہے بازار گرم رکھو گے آخر تم نے لوٹ کر تو اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں کسی کی کوئی قوت وہاں کسی کا کوئی زور وہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا تم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی پناہ گا نہیں ہے قُلْ لِمَمْ قُلْ لِمَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهِ مالی کے فرمان پر غور کیجئے قُلْ لِمَنْ اے نبی ان سے کہو لِمَنْ کس کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کے لیے ہے قُلْ ان کو بتائیے ان کو کہیے لِللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر چیز پر مادشاہت اللہ کی ہے کنٹرول اللہ کا ہے کتب علی نفس الرحمہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے لیکن وہ اللہ ایسی عظیم ذات ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي دنیا میں جو کر رہے ہو اس نکتے کو نہ بھولا کہ ایک دن تمہیں اللہ اکٹھا کرنے والا ہے اس دن میں اکٹھے ہونے میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے ابھی دنیا کی قوتیں دنیا کی طاقتیں استعمال کر کے ظلم نہ کرو ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے اس کو روکتے ہوئے آتے ہیں روکتے ہوئے آتے ہیں وہ غصے میں ہیں غلام سے کوئی غلطی ہوگی مارا آپ نے آکر صرف ایک ہی جملہ کہا اس غلام کو مارنے والے تجھے جتنا اختیار اس غلام کے جسم پہ ہے اللہ کو تجھ پہ اس سے کہیں بڑھ کے اختیار ہے قربان جاؤں ان ایمان والوں کے ایمان کا یہ سنتے ہی انسان ہے مصہ آ جاتا ہے یہ سنتے ہی اللہ کا ایسا ڈر دل میں بیٹھا کہہ اللہ کے نبی آپ گوا رہنا میں نے جو اس کو مارا ہے میں اس کا کفارہ ایسے ادا کرتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دے پا پیارے حبیب کا جملہ سنیے اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو ہو سکتا تھا اس کے ہر عزو کے بدلے تیرے ہر عزو کو جہنم کی آگ پکڑ لیتی آج اگر کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے اور وہ اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم کی چکی چلا رہا ہے کب تک آخر مرو گے نا آخر اللہ کے دربار میں پیش ہو گے مالک فرماتا ہے میں تمہیں جمع کروں گا اس دن جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے کتنے ہی مجرم ایسے بھی ہیں جنہیں آپ آخرت کا ڈر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ان کے سامنے رکھیں تو وہ اس سے بھی نہیں ڈرتے وہ کہتا ہے جب وہاں جائیں گے دیکھا جائے گا آج اے جوہاں بھی ٹھاگلا جہاں کہیں ٹھاگلا کون مرے گا کون اٹھے گا آج تو میری طاقت ہے نا وہ یہ سن کر اس آیت کو سن کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا میرے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے مالکی رحمت کی وسعت کا ذکر اللہ کے کلام سے سنیے وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ دُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَتِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اے میرے رب تو ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا مومن بندے اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما ہم نے اپنے دلوں کو تیری طرف مول لیا ہم نے رجوع کر لیا تیری طرف ہم تیری بغاوت سے بعد آگئے گناہوں سے بعد آگئے قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيِّ میرا عذاب جس پہ چاہوں گا اسے بھیجوں گا مبتلا کروں گا اس عذاب میں اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں اپنی رحمت سے عذاب والوں میں شامل نہ فرمانا اے اللہ تُو سچا ہے تیرا قول بھی سچا ہے تُو نے فرمایا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں ڈھاپ لے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم حقدار ہیں ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا جو تیری رحمت والا سلوک ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ بس میں اسے ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو تقویٰ کی راہ پر اختیار کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں زکاة دیتے ہیں پرہیزگاری کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اور آیات سن کے گردنوں کو جھکا لیتے ہیں تسلیم کرتے ہیں آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اللہ مالی کی رحمت کے واقعات سنتے ہیں صحیح بخاری میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے پیارے نبی نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرما لیا پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ سبقت لے گئی ہے رحمت زیادہ ہے اللہ اسی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو ماف فرمانا ہمیں اس دنیا سے اٹھاتے وقت ہماری خطاؤں کو درگزر فرما کے اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہتا فرمانا صحیح مسلم میں سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوب ما تمع بجنتی ہی احد اگر مومن کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ عذاب کتنا شدید ہے تو اس کے دل میں جنت میں داخل ہونے کی کبھی تمہ سوچ خیال بھی پیدا نہیں ہوگا اگر مومن کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی پکڑ عذاب کتنی سخت اور شدید ہے وہ جنت کا کبھی تصور بھی نہ کرے اور اس کے دل میں جنت میں داخل ہونے کا خیال بھی نہ آئے اور اگر کافر کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ کبھی بھی جنت سے مایوس نہ ہو اگر کافر کو پتہ لگ جائے اپنے کفر کے باوجود کہ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے تو وہ بھی امیدیں لگا گے بیشے گا کہ اللہ اتنا رحمان ہے ایک دن مجھے بھی معاف کری دے گا اور اگر مومن کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی ہے باوجود ایمان کے باوجود نیک زندگی کے باوجود اسلام پہ چلنے کے اللہ کے خوف سے وہ ایسے کانپے گا کہ وہ جنت کے بارے میں سوچے گا نہیں صحیح مسلم میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مِيَةَ رَحْمَةٍ اَنزَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدًا بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْبَحَائِمْ اللہ کے لیے سو رحمتیں ہیں ان سو میں سے اللہ نے ایک رحمت دنیا پہ اتاری ہے جن انسان جانور چھپائے کیڑے مکوڑے اس کے درمیان جو کچھ رحمت والا ماجرہ ہے یہ اللہ تعالی نے ان سو رحمتوں میں سے ایک رحمت کو دنیا پہ اتارا ہے جس سے انسان دوسروں سے شفقت کرتا ہے بچے ماباب سے ماباب اپنے بچوں سے بیوی اپنے خامن سے خامد اپنے بیوی سے انسان انسان سے جانور اپنی اولاد سے کیڑے مکوڑے اپنی اولاد سے جتنی محبت پیار دنیا کے اندر موجود ہے وہ اللہ کی اتاری ہوئی اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے اور ان رحمتوں میں ننانوے رحمت اللہ کے پاس ہے ایک رحمت کو اللہ نے دنیا پہ اتارا ہے اور ننانوے رحمتوں کو اللہ نے اپنے پاس روک رکھا ہے قیامت کے دن اللہ ان ننانوے رحمتوں کو لے کر اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا ماجرہ فرمانا ہماری خطاؤں کو محف فرمانا ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ان کے پڑوس میں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمانا تو مالی کی رحمت بڑی وسیع ہے مالی کی رحمت بڑی وسیع ہے ننانوے رحمت اللہ کے پاس ہے انسان سے کتنے بھی گناہ ہو جائے وہ اپنے رب کی شان کو کبھی نہ بھولے کہ اس کا اللہ معاف کرنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے شیطان جتنی بار چاہے اسے ظلم گناہ خطا کروائے وہ اتنی بار اللہ کے دروازے پہ آ کر معافی مانگے اپنے رب کو معاف کرنے والا پائے گا قرآن حکیم کے انداز پہ غور کھیجئے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْمَتُوا بِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اے میرے بندوں اللہ کی طرف سے ان کو پیغام پہنچائیے کہ اللہ تمہیں مخاطب کر کے کیا کہنا چاہ رہا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تم اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو اے اللہ کے بندوں تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کسی نے ظلم کیا کسی نے چوری کی کسی نے زنا کیا کسی نے قتل کیا دنیا جہاں کے گناہ اس کے نام عمال دھیر میں موجود ہیں اتنے ظلم کے باوجود اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو اپنے رب سے آ کے معافی مانگو وہ رحمان رحیم اللہ تمہاری ہر خطا کو معاف کر دے گا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَبِعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے بڑی رحمت کرنے والا ہے کتنے بدنصیب ہیں وہ جو اللہ کی رحمت کی چادر کو چھوڑ کر فقیروں کے در پہ اپنے سر کو چھکاتے ہیں منتوں کے در پہ سوالی بنتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جن کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اس خالق سے مو موڑتے ہیں جس کی رحمتوں کا کیا کہنا اللہ مالک کا تعارف میرے مالک کی پہچان وہ اللہ ہے جو ہدایت کی توفیق بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے کس کے اختیار میں ہے اللہ کے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں وہ جس کا دل چاہے پھیر دے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی عطاق پر پھیر دے مالکہ فرمان سنئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت کی توفیق بخش سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت والوں سے خوب آگا ہے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بارے میں نازل ہوئی بخاری و مسلم میں ہے جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دے میں اس طرح کلمہ کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے سفارش کروں گا ابو جہل موجود ہے اور وہ یہ بات سن کے کہتا ہے کہ عبد المطلب کی ملت سے بے رغمتی اختیار کرو گے اس کو چھوڑ دو گے آپ اپنی بات کو بار بار دہراتے رہے قل لا الہ الا اللہ ابو جہل اپنے قول کو بار بار دہراتا رہا اور ابو طالب نے آخری جمعہ کہا علا دین عبد المطلب کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین اور ملت میں مر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا غم ہوا بڑا دکھ ہوا آپ نے اس دکھ میں فرمایا واللہی لأستغفرن لکا معلم انہا فانزل اللہ ما کانا للنبی والذین آمنوا ان يستغفرون المشرکین پیارے حبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا میں آپ کے لئے اللہ سے معافیوں کا سوال اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے روک نہ دے یہ آپ کی رحمت ہے یہ آپ کی شفقت ہے آپ نے کہا جب تک مجھے منعنا کیا گیا میں آپ کے لئے اللہ سے معافیوں کا سوال اس طرح اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی یہ آیت بھی نازل فرمائی ما کانا للنبی نہ تو یہ نبی کے لئے جائز ہے والذین آمنوا اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے نہ ان کے لئے جائز ہے ان يستغفرون المشرکین کہ وہ مشرکوں کے لئے معافی کا سوال کریں جس بندے کے بارے میں یقین کامل ہو کہ یہ بندہ شرک اکبر کی وعدی میں ہے یہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے یہ قبروں کا تواف کرتا ہے یہ غیر اللہ کو مشکل کشاہ سمجھ کے پکارتا ہے کیونکہ عبادت میں سب سے بڑے عبادت کیا ہے الدعاہ والعبادت پکارنا ہی تو عبادت ہے جو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے ان کو جو فوت ہو کے یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کی چندتوں کے مہمان بن کے اللہ کے انبیاء اولیاء کو پکارتا ہے ان سے مدد مانگتا ہے ان کو اولاد دینے پہ شفاہ دینے پہ رزق دینے پہ خزانے دینے پہ قادر سمجھتا ہے ان کی عبادت کر رہا ہے اگر کسی کے علم میں یقینی طور پہ ہو کہ یہ بندہ شرک اکبر کرتا ہے یہ غیر اللہ کے لئے زباہ کرتا ہے یہ غیر اللہ کے لئے نظر و نیاز دیتا ہے وہ باپ ہو وہ بھائی ہو وہ بیوی ہو وہ خانوادے کا قریب عزیز ترین ہو مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے قطعا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو قرآن منع کر رہا ہے جس کے مشرک ہونے پہ آپ کو خبر ہے کہ وہ شرکی حالت میں ہی مرا ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے نہ اہل ایمان کے لئے جائز آج تو یہ ہروٹین بن گیا جانتے بوجھتے کہ یہ بندہ وادیت شرک میں ہے رشتہ داری نبھانے کے لئے دوستی تعلقات نبھانے کے لئے انسان اپنے دامن کو ان کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے چچا تھا سوسر تھا مامو تھا خالو تھا ابو تھا اور جیس نے پھر بھی اس کا جنادہ نہیں پڑا ہمارے ایک بھائی سابر بلوچ ان کا نام ہے اللہ اس پر رحمت فرمائے رافضیت سے توبہ کی اس نے اور اہلِ توحید کی صفح میں شامل ہوا لوگوں کو یقین کی دنیا ملانے کے لئے اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس کا والد فوت ہو گیا وہ اسی رافضیت کے عقیدے پر ہی تھا تو جب اس کا جنادہ لے کے چلا وہ قبرستان میں ان کے ہاں جہاں جنادہ 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 پڑا جانا تھا وہاں تک پہنچا کہا میں صف میں کھڑا تو مجھے یاد آیا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو باپ ہے یہ فوت ہوا ہے آج میں نے اس کا جنادہ پڑا کل کو مامو خالو چچا پوری خانوادہ ہی ان کا اسی عقائد پر رافضیت کے اندر تھے تو کہا اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں جنازگاہ سے باہر نکل آیا اس کے چچا اس کے عزیز رشتے دار قریبی بھاگے کہ کہاں جا رہے ہو کہا گرچہ میرا باپ تھا لیکن جن عقائد پر یہ تھا مجھے شریعت اس عقیدے کے حامل کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی یہ بہت بڑا قدم ہے اللہ اس کو قبول فرمائے کہ انسان اپنے قریبی عزیز رشتے دار اس کے فادی شرک میں ہونے کا یقین ہونے کے بعد کہ یہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا رہا ہے زندگی بھر اس کا جنازہ نہ پڑھے کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو منع کر دیا کہ نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے معافی کا سوال کریں صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو خیام کرتے تہجد پڑھتے تو جس دعا کے ساتھ نماز کی ابتدا کرتے اس دعا کے آخر حصہ سنیے یقینا جسے تو چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے ایک ہے راہ ہدایت دکھانا ایک ہے ہدایت پر چلنے کی توفیق اطا فرمانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہدایت دکھاتے رہے ساری عمر لوگوں کو بتاتے رہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کو مانوگے جانوگے پڑھوگے دل سے قبول کروگے تو یہ ہدایت کی راہ ہے کسی کو راہ ہدایت دکھانا اور چیز ہے دل کو پھیر کر وہ ہدایت کی توفیق اطا فرما دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ دل کسی اور کے ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے مصند احمد میں سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم یوں کہا کرو اللہم انی اسئلک الہدہ والسداد اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور قول و عمل میں استقامت کا سوال کرتا ہوں صحیح بخاری میں ہے جنگ حنین کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا اے انصار کی جماعت کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تم گمراہی کی وادیوں میں تھے شرک کی وادیوں میں تھے پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں راہ ہدایت پہ چلایا اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہدایت پہ چلانے والا کون ہے دلوں کو پھیرنے والا وہ ایک اللہ ہے ارشاد مالی تعالیٰ پہ غور کیجئے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِي وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُو جنگِ عہد کے موقع پہ جب منافقین کی ایک جماعت پیارے حبیب علیہ السلام کو چھوڑ کے چلی گئی تو مسلمانوں میں رائے کے طور پہ دو گروہ بن کے ان کے بارے میں تو مالک نے یہ آیت نازل فرمائی کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہو وہ کو راہ راست میں لے آؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا دھتکار دیا اپنی جناب سے تم ان کو راہ ہدایت پہ کیسے لا سکتے ہو جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی راہ بولا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ مالک کے فرمان پہ درہ غور کیجئے گا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی شفقت کا اندازہ کیجئے گا اس آیت سے کہ اللہ کے نبی کتنے حریص سے اس مسئلے پر کہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں کوئی جہنم میں نہ جائے ہر انسان جنت میں جائے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ سورة یوسف آیت نمبر 103 ہے مالک فرما رہا ہے اے پیارے حبیب آپ کی خواہش کے باوجود اکثر و بیشتر ایمان نہیں لائیں گے اے نبی آپ کی خواہش ہے کہ یہ سارے کلمہ پڑھ لیں یہ سارے مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں آپ کی خواہش اپنی جگہ پہ لیکن آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگوں کی اکثریت وہ مومن نہیں ہوگی ایمان نہیں لے کر آئے گی ان دلائل کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں جو عقائد پھیلائے جا رہے ہیں ہدایت کی حوالے سے وہ کتنے گمراہ کن ہیں اور قرآن حکیم جو کھل کر ہمیں مسئلہ سمجھا رہا ہے اللہ کا تعروف کروا رہا ہے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ خزانہ نہیں ہے ہمارے ہاں وہ آپ نے شعر بڑا مشہور سنا ہوگا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تکتیریں پیروں کی بابوں کی کرامتیں پیر صاحب نے بس ایک نظر ڈال دی ان کی نظر کا ایسا کمال وہ چور سے ولی بن گیا فلاں بابا جی نے نظر ڈالی تو یہ ہو گیا فلاں بابا جی نے نظر ڈالی تو یہ ہو گیا ایک صوفی صاحب اپنے پیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا شاگرد آیا اس نے آ کر شکایت کی کہ میری شادی ایک حافظہ لڑکی سے ہوئی ہے اور وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی کہتی ہے تو غیر حافظ ہے پہلے حفظ کر کے آ پھر میرے پاس آنا تو پریشان ہوں اس نے کہا کوئی بات نہیں صبح کی نماز ہمارے پیچھے آکے پڑھنا دائیں طرف کھڑے ہونا اب پیر صاحب نے دائیں طرف اسے کھڑا کر لیا نماز شروع کروائی جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہوئے جو ہی دائیں طرف دیکھا اسلام علیکم ورحمت اللہ اور نظر کرم ان پہ ڈالی دائیں طرف کھڑے ہو جتنے کے جتنے کھڑے تھے سب قرآن کے حافظ بن گئے بائیں طرف کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ تو ادھر جتنے کھڑے تھے وہ سارے کے سارے ناظرہ پڑھنے والے بن گئے انہا لیلہ وانہا الیہ راجع یہ قصے یہ کہانیے ہیں یہ بنائیوی باتیں ہیں دلوں کو پھیرنے کا اختیار وگرنا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کی شدید خواہش کے باوجود اکثریت ایمان کی وادی میں داخل نہیں ہوگی ارواح سلاسہ ایک کتاب ہے مولانا شرف علی تھانوی صاحب کی اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک سید صاحب کا کہ وہ جا رہے تھے ان کے راستے میں ایک رنڈی کا کوٹھا تھا رنڈی سمجھتے ہو نا کوٹھا سمجھتے ہو بدکار عورت کا کوٹھا لیکن وہ بڑی پڑی لکھی بھی تھی اور بڑی خوبصورت بھی تھی عام آدمیوں کا گزر وہاں پہ نہیں ہوتا تھا سپیشل وی آئی پی لوگ آیا کرتے تھے تو وہ جب پیر صاحب وہاں سے گزرے تو وہ بند تھن کے تیار ہو کے دروازے پہ کھڑی بس گزرتے گزرتے پیر صاحب نے رکھ کر ایک مردبہ اس پر نظر ہی ڈالی اور نظر ڈال کے چل پڑے اس نظر کا کیا کمال کہ وہ بی بی پیچھے روتی بھی دوڑی رکھیے اللہ کے لیے رکھیے انہوں نے گھوڑا روک لیا تو آکے گھوڑوں کے سموں کو پکڑ لیا اور اپنا سر رکھ کے رونے لگی مجھے معاف کر دیجئے مجھے توبہ کرائیے کہا تو توبہ کرے گی کہا ہاں میں توبہ کروں گی تو نکاح کرے گی ہاں میں نکاح کر کے تو بابا جی کی ایک نظر پڑھنے کا کمال تھا کہ وہ زانیہ وہ بدکار پیر کی ایک نظر سے توبہ طائب ہو گئے اس طرح کے قصے بے بہا معاشرے کے اندر مشہور ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری صاحب کی کتاب ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر بارہ ہے صفحہ نمبر بارہ پہ موجود ایک واقعہ سنوئے ایک پیر صاحب ہے کہتے ہیں نقل ہے اب کہاں ہے کونسی کتاب میں ہے کس نے پڑا کس نے سنا اب نقل ہے مشہور ہے نقل ہے کہ ایک دن کسی امیر کی لڑکی کی شادی تھی ایک پیر صاحب تھے جو ناشا کرتے تھے گایا کرتے تھے شیر کہا کرتے تھے اس کے باوجود پیر تھے امیراسی یادہ پیر لگدہ اس کے باوجود وہ پیر تھے پہنچی بھی ہستی تھی ان کو اسی طرح کا حکم ہوا تھا کہ تُو نے ایسے کام کرنا ہے کہا وہ پیر صاحب اس لڑکی کی شادی پہ امیر کی لڑکی کی شادی پہ آئے وے ان کو چار ٹکے دیئے گئے حسب عادت وہ قوالی گانے لگے مجلس میں حال آیا تماشائیوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ مزاق کیا تو مزاق کرتے کرتے دس درازی بھی کی ہاتھ کے ساتھ بھی زبان سے تو مزاق کرتے تھے ہاتھ بھی چلایا اور ان کی پیٹ میں انگلی مار کے زور سے انگلی ماری تو وہ ناچنے والا اس انگلی مارنے والے سے کہتا ہے ابے کیوں چھیڑتا ہے کیا کرتا ہے کیوں لونڈیوں جیسے کام کرتا ہے لڑکیوں جیسے کام کرتا ہے یہ کہنا تھا کہ وہ جو مرد تھا جس نے انگلی ماری تھی وہ کون تھا مرد تھا پیر کے مو سے نکلا کیوں لونڈیوں والے کام کرتا ہے تو وہ کھڑے کھڑے لڑکی بن گیا اس کے اوپر عورتوں والے آثار نمودار ہو گئے یہ معاملہ ختم ہوا وہ گھر کو پہنچے لوگ ان کے پیچھے چلے وہ لڑکی والے جن کا لڑکا لڑکی ہو گئی تھی وہ بھی سارے پنچیٹ بنا کے آگے تو یہ گھر آئے تو مجمع لگاوا کہلے لگے بھائی یہ مجمع کیسا ہے کہا تمہاری خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں تم نے آج کیا کہا بولے حضرت اس وقت نہ تو زبان میری ہوتی ہے نہ اختیار میرا ہوتا ہے اس وقت جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے اختیار میں یہ صوفیوں کا ورحی عقیدہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان اللہ میں فنا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ فنا فلہ کا مقام اسے مل جاتا ہے پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہ نہیں کرتا وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے اس کا ایمان سے اسلام سے دین سے شریعت محمدیہ سے کوئی تعالق نہیں کہا چھا ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا اب اس کا حل تو بتاؤ حل تو بتاؤ کرے کیا کہا دوبارہ مجلس لگاؤ پھر مجھے چار روپے دو چھا ٹھیک ہے دو مجھے بلاؤ پھر مجلس منقد ہوئی اور ان کو چھا ٹھیک ہے دے کے بلوایا گیا پھر اس مجلس میں ان پہ دوبارہ حال وارد ہوا اور لڑکا پھر اسی کو چھیڑنے لگا جیسے پہلے چھیڑا تھا تو کہا اسی طرح مجھے چھیڑو دیکھو میری زبان سے کیا نکلتا ہے ہو سکتا ہے اس وقت جو نکلے یہ پھر وہی ہو جائے تو اس کو بلائیا گیا چھیڑا گیا تو ان کی زبان سے نکلا اور لونڈے کیا کرتا ہے یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی پھر لونڈا بن گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصر کرم بھی فرما رہے ہیں چچا کے سرحانے پر بیٹھے بھی ہیں زبان مبارک بھی حرکت میں ہیں کہہ رہے ہیں ان کی کیفیت نہ بدلی اور یہ ان کے بنائے ہوئے ناچنے والے پیر ان کی زبان سے لڑکی کو لڑکا نکل جائے وہ لڑکا ہو جائے لڑکے کو لڑکی نکل جائے وہ لڑکی ہو جائے انہا لیلہ و انہا الہی راچعون اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو تیرانوے ہے ایک سو تیرانوے پر موجود پیر صاحب کی قرامت سنیے کہ کس طرح جو ان کے موہ سے نکلتا ہے ایک پیر کسی مرید کے گھر رکے اس سے خدمت کروائی پھر کہنے لگے حضرت میرا ارادہ وطن کا ہے فرمایا اچھا رخصت تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو اگر اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو تو دہلی تک پہنچتے پہنچتے ہو جاؤگے اب پیر مرید کو روانہ کروائے اگر تم چاہو کہ مجھے ایسے بنجو تو پھر دہلی پہنچتے پہنچتے ہو جاؤگے اگر مجذوب ہونا چاہتے ہو تو ابھی لو اور اگر ہم جیسا ہوا چاہتے ہو تو ایک سال ہمارے پاس رہو اب تم سمجھ لو یہ تیر لگا لگا ہوا پھر کسی سے نکلے گا نہیں اگر میں نے تمہیں اپنے جیسا بھلا لیا پھر علاج نہیں ہوگا اس نے کہا حضرت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر دو نہ تو سال کا انطلاع نہ دہلی جانے کا انطلاع جو کچھ ہونا ہے ابھی کر لو کہا اچھا ابھی لو دفعتن جو القاہ کیا بلکل جو جا بابا زی جو جا مرید ہو گیا ایک دفعہ بیمانڈ کر کے کہہ رہا ہے اور پیارے حبیب کو قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کی شدید تلیل خواہش کے بوجود اکثریت مسلمان نہیں ہوگی یہ کونسی وہ قوت ہے جو تم نے اپنے پیووں کو عطا کی ہے کہ ان کی نظر سے ان کی زبان کی حرکت سے دل بدل جاتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کہتا ہے آپ کی خواہش کے بوجود اکثریت اہل ایمان میں داخل نہیں ہوگی ایک روز ارشاد ہوا کہ شاہ جہانپور میں 194 صفحہ ہے تذکرہ غوثیہ کا شاہ جہانپور میں ایک بزرگ بالا خانے پہ رہا کرتے تھے تعویز گنڈے پہ گزر اوقات تھا پڑوس کے اندر ایک سپاہی رہتا تھا وہ سپاہی ان کو گالی گروچ دیا کرتا تھا کہ یہ مولوی ہے یہ فرادی ہے یہ تعویز فروش ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اچانک پیر صاحب بیمار ہو گئے سپاہی کے دل میں آیا کہ دیکھو جب یہ اچھے تھے تو ہم ان کو تنگ کرتے تھے ہمارے پڑوسی ہیں بیمار بھی ہوئے ہیں تو ان کی خدمت ہمیں ہی کرنی چاہیے تو آگے ان کی خدمت کی خوب حق ادا کیا خدمت کرنے کا اپنا گناہ معاف کروایا جب وہ آخری لمحے میں آئے تو انہوں نے پیر صاحب نے کہا یہ صندوق کھلو میرا اس صندوق کے اندر ہماری ایک چادر ہے ایک تحمد ہے ایک ٹوپی ہے یہ تم سنبھال لو وہ دیا پیر صاحب فوت ہوگے اب لوگ جب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے کہا اس سپاہی کو کہ پیر صاحب نے جو کچھ تمہیں عطا کیا تھا اس کو لے کر ایک دفعہ پہن کے اتار کے رکھتو یہی سلسلہ مزرگوں سے چلا رہا ہے ہر پیر آنے والے خلیفہ صاحب کو یہ چیزیں دیتا ہے وہ ایک دفعہ پہنتا ہے پھر صدوقڑی پہ بند کر دیتا ہے کہ اس کا میل کم نہ ہو اومدی اومد روے تم بھی ایک دفعہ پہن لو اور پھر واپس رکھ دو اب وہ سپاہی تھا پیری فقیری کی لینڈ کا آدمی پولیس مین تھا اس نے وہ چادر اور لی دھوتی بان لی ٹوپی پہن لی یہ پہننی تھی کہ اس کے بعد اس پہ وہی رنگ چڑ گیا جو پیر کا رنگ تھا اپنا گھر چھوڑ کے اسی بالا خانے پہ آ کر بیٹھ گیا اور جو کل تک اس پیر کو تعویز فروشی پہ گا لیا دیتا تھا وہ سپاہی بھی تعویز لکھنے لگ گیا صرف بابا جی تھی توتیدہ کمال اگر یہ حقیقت ہے تو اللہ کا واسطہ دے کہ پوچھتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو اپنی کمیز نہیں پہنائی تھی اپنا لعاب دہن اس کے موں میں نہیں ڈالا تھا اس کے جنادے کی نماز پہ کھڑے نہیں ہو گئے تھے پیارے حبیب کا لعاب دہن بھی ہے پیارے حبیب کا لباس جو آپ کے تنے اقدس سے لگا ہوا تھا وہ بھی رئیس المنافقین کو پہنایا ہوا ہے جنادہ بھی پڑھ رہے ہیں معافیوں کا سوال بھی کر رہے ہیں اور مالک فرما رہا ہے ستر مرتبہ اس کے لئے معافی مانگ لو تو میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں تم نے اپنے پیروں کو رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا کہ اس کی دھوتی اس کی ٹوپی کے اندر ایسا رنگ تھا کہ وہ پولیس والا ایک سیکنڈ کے اندر پیر بن کے جتنا پیر کا علم تھا وہ سارا اس کے علم دل میں آ گیا یہ سب قصے ہیں کہانیے ہیں اور یہ اللہ کی شان کے خلاف باتیں ہیں مالک کی شان ہم نے قرآن حکیم سے کیا سی کی وہ عالم الغیب ہے وہ رحمان اور رحیم ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جو اس سے ہدایت مانگتا ہے جو دوڑتا ہے جو چاہتا ہے جو چل کر آتا ہے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دے کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائک ہے اللہ کی دو انگلی کے درمیان انسان کا دل ہے اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے اور کسی کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں کہ وہ نظر ڈالے اور انڈی توبہ طائب ہو جائے چور پیر و فقیر کے مقام پہ فائز ہو جائے ایک نظر ڈالنے سے قرآن کا حافظ ہو جائے ایک نظر ڈالنے سے سارا علم بابا جی کا اس کے اندر آ جائے اگر یہ کچھ اختیار ہوتا تو مکہ کے اندر کوئی کافر باقی سلطان باہو کے بارے میں کتاب میں پڑھ رہا کہ وہ انڈیا کے رہنے والے تھے تو ہندو بھی رہتے تھے مسلمان بھی رہتے تھے اس علاقے میں تو وہ جب باہر نکلتا اس کے ماتھے سے ایک نور نکلتا تھا جو ہندو اس نور کو دیکھ لیتا مسلمان ہو جاتا بغیر تبلیغ کیے بغیر کچھ کہے یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائی صاحب کا پیس ٹی وی پہ درست سنا کو ہندووں سے منادرہ سنا دلائل سنا مسلمان ہوا یہ آج کے دور کا ٹی وی ہے اس دور کا ٹی وی کیا تھا اس کے ماتھے میں لائٹ نکلتی تھی کیمرے کی اس کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے کلمہ پڑھ لیتے درجنوں کیا سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے ہندووں کو پریشانی ہوئی کہ اگر یہ کام ایسے ہی چلتا رہا ساڑھے مذہب تھے کوئی رہ گئے نہیں سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے پھر انہوں نے ایک گروپ بنایا جو بابا جی کے بزرگوں کے پاس آئے کہ آپ ان کا ٹائم بتائیں یہ باہر کب نکلتے ہیں روٹ تیہ کر لیں تاکہ جب یہ باہر نکلے ہم اپنوں کو روک کے رکھیں باہر نہیں جانا گرفیو لگا ہے جب یہ باہر جائے گا ہمارے اندر رہیں گے جب ہمارے باہر جائیں گے یہ اندر رہے گا انہا لیلہ و انہا الیہ و آجی کہاں تم نے قصے گھڑے کچھی روٹی پکی روٹی پڑھنے والوں کہاں سے باتیں بنا لی اگر یہ نور کی کوئی حقیقت ہوتی مجھے بتاؤ محمد کریم مکہ میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کافر باقی بچتا ہے پیارے حبیب تو جا جا کے منتیں کر رہے ہیں جا جا کے سمجھا رہے ہیں اہلِ طائف والوں کے پاس جا رہے ہیں یقین کیجئے صوفیانی پیری فقیری کا دھندہ چلانے والوں نے اپنے پیروں کو وہ مقام دیا ہے جو مقام محمد الرسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے یہ اپنے پیروں کو نبی سے بڑا سمجھتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے اللہ توحید کا فہم عطا فرمائے اللہ مالک ہمارے دلوں میں قرآن حکیم کی عظمت کو اور مضبوط فرمائے دین کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عقیدے کو سیکھ کے آگے سکھانے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ایمان کی شمع کو اپنے دل میں روشن کرنے کے بعد اے اہل ایمان پھر آپ کے اور میرے کندوں پہ بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو ایمان کی شمع مل گئی نورِ توحید مل گیا تو ہمارا کام ختم اب کام شروع ہوا ہے ختم نہیں ہوا اب کام شروع ہوا ہے جو حق آپ تک پہنچا ہے اس کو سیکھئے دلائل کو یاد کیجئے آگے پہنچائے آپ کے در یہ ایک آدمی راہِ ہدایت کا راہی بنا آپ کے لئے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سائل کہتا ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں رفدین کر رہے تھے آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تم ایسے کر رہے ہو جیسے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے یہ روایت صحیح مسلم میں ہے اس روایت سے اگلی روایت کے راوی بھی جابر بن سمرہ ہے اس حدیث کے ساتھ والی روایت یہ تین روایتیں اکٹھی سیدنا جابر سے ہیں اگر وہ روایت پڑھ لی جاتی تو مسئلہ واضح ہو جاتا لیکن جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے وہ مطلب کی بات نکالتے ہیں ملنگ سے کہا تھا نا نماز پڑھ لیا کر اس نے جواب میں کہا تھا پرانے پاک میں آیا ہے ایمان والوں نماز دے نیڑی نہ جائے کرو نماز کے نزدیک نہ جائے کرو تو اسے کہا کہ بابا جی اگے تو پڑھو وہ انتن سکھارا کب نہ جائے کرو جب نشے میں ہو کہا وہ تو مان لے ہمیں صرف اتنی ماننے دے پہلے اس پہ عمل کر لینے دے آگے پھر دیکھیں گے اگر اس روایت کو پڑھنے والا بھائی اگلی روایت کو پڑھ لیتا مسئلہ حل ہو جاتا لیکن اس کو پڑھنے سے تو ان کا مسئلہ خراب ہوتا ہے حل نہیں ہوتا یہ یہودیوں کی صفت ہے یہ یہودیوں کی صفت تھی کہ آدھا لیتے تھے آدھا چھوڑ دیتے تھے اور جہاں ان کا مطلب نہیں ہوتا تھا وہاں پہ آکے اللہ کے نبی صلی اللہ کے سامنے بھی اپنے کتاب پہ املی رکھ لیا کرتے تھے کہ اتنا حصہ نہ پڑھا جائے جس سے معاملہ واضح ہو رہا ہے اگلی روایت کنجابی میں سمرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہم سلام کے وقت بھی اپنے ہاتھ ہلایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو صرف مو سے اس طرح السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا اور مو کو ہلانا چہرے کو بدلنا یہی کافی ہے ہاتھ ہلانے سے ہمیں منع کیا گیا کہا سلام کے وقت جنہیں حدیث رسول سے دشمنی ہے انہوں نے اٹھا کے فٹ کہاں کر دی رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھا اچھا میں نے کہا جی مان لیتے ہیں چھوڑ دیں ہم نے مان لیا جابر بن سمرہ سی روایت دوبارہ سنیے ہم نماز میں رفدین کر رہے تھے آپ تشریف لائے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں تم ایسے کر رہے ہو جیسے شریر گھوڑا دم ہی لاتا ہے ہم نے مان لیا جی اس کا سلام سے کوئی تعلق نہیں یہ رفدین کے حوالے سے ہے تو پہلی رفدین اس پر یہ فٹ آئے گا یا نہیں آئے گا اس پر کوئی جگہ تو نہیں ہے نا نہ رکو نہ رکو کے بعد نہ سلام کے وقت کوئی موقع تو ذکر نہیں ہے یہ جو روایت بھائی نے لکھی ٹھیک ہے تو پہلی کیوں کرتے ہو کوئی بات نہیں تم ایک دفعہ گھوڑے کی دمیں ہلاتے ہو ہم تین دفعہ ہلا لیتے ہیں فرق تو نہیں ہم بڑے ہوگے تم چھوٹے بھائی ہوگے ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ذکر کس موقع کا ہے اس سے اگلی روایت پڑھ لوگے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ویسے میں نے کبھی گھوڑے کو دم ہلاتے ہوئے ایسے ہلاتے نہیں دیکھا گھوڑا کبھی ایسے دم نہیں ہلاتا وہ جب بھی ہلاتا ہے سجد کبھی ماردہ ہے اتے تلے نہیں ماردہ اور رفدین ایسے نہیں ہوتی ایسے ہوتی ہے رفدین کیسے ہوتی ہے ایسے ایسے نہیں ہوتی اور گھوڑے کو آپ گھر میں پال کے دیکھ لو جب بھی اس نے دم ہلانی ہے تو وہ دائیں بائیں مارتا اور یہاں بھی جو روایت ہے اس کا ذکر دائیں بائیں سے ہے رکوع اور رکوع کے بعد سے نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب کہنا چاہیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں حاضر ناظر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو مدد کے لئے پکارتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے تو یہ شرک ہے یہ شرک ہے حدیث پڑھتے ہوئے اگر صحابہ کا قول آئے صحابہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں حاضر ناظر ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں آپ کو جو پکارے آپ ان کی پکار کو سنتے ہیں مدد کو آتے ہیں تکلیفیں دور کرتے ہیں تو یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے موت کے وقت توبہ قبول ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے دو موقعوں سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے ایک موقع جب روح آ کے حلق میں نہ اٹک جائے اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور جب یقین ہو گیا کہ مرنے لگا ہوں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی اور جب سورج کہاں سے تلو ہوگا جی مغرب سے تلو ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ ہو سکتا ہے یہاں پہ راکہ شیطان ایک بات کہے جی روح اٹکے گی تو اس سے پہلے پہلے مافی ہے نا مغرب سے نکلے گا تو اس سے پہلے پہلے مافی ہے آپ کو اور میری زندگی کی کوئی گарانٹی ہے آپ کی اور میری زندگی کی کوئی گارانٹی ہے کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے پچھلے ہفتے ہی ہم ایک شیخ احمد ربعان سعودی عرب میں ریاض کے اندر ایک شیخ ہیں ان کے درست میں بیٹھے تھے انہوں نے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ دو بھائی دو دوست قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے گئے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے تو ایک قبر خودی بھی تیار تھی تو ان میں ایک بڑا بھاری جسم والا اور ایک نارمل ان نارمل نے اس بھاری جسم والے سے کہا کہ تم اس قبر کے اندر اترو ذرا لیٹو ابھی ہم زندہ ہیں مرنے کے بعد یہاں لٹائے جائیں گے ذرا لیٹو اندر جا کے دیکھو کہ ہمارے ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے اور ہمیں یہ قریب سے اپنی موت آخرت یہاں لیٹنے کا یقین آئے گا اس نے کہا بھائی میرا جسم اتنا بھاری ہے کہ اگر میں اس قبر میں اتر گیا تو نکلنا مشکل ہوگا میں پھس جاؤں گا براہ مربانی یہیں کھڑے کھڑے توبہ استغفار کرلو میں اندر نہیں اتر سکتا کہا سبحان اللہ یہ شام کا واقعہ ہے اور رات کو یہ شخص فوت ہوا اگلی صبح اس کا جنادہ پڑا گیا اس قبر کے ساتھ والی قبر اسی کی بنی اس کو پتا تھا اس کو علم تھا اس کو تو علم نہیں یہ بات درست ہے جب تک روح حلق میں آکے نہیں اٹکتی اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن ہمیں موت کب آج ہے موقع ملے نہ ملے تو اس امید پہ گناہ نہ کیجئے کہ ابھی بڑی لمبی پڑی ہے توبہ کر لیں گے روز زکاة حج نہ کرنے یا نہ دینے والا کیا کافر ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کا فرمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی زکاة دیتا تھا یا ایک بھیڑ کا بچہ زکاة میں دیتا تھا مجھ سے روکے گا تو اس کو لینے کے لئے قتال کروں گا تو ان کو قتال مسلمان سمجھ گے نہیں کفر کی بنیاد پہ تو اگر کوئی شخص روزوں کا انکاری ہے زکاة کا انکاری ہے حج کا انکاری ہے تو وہ مسلمان ارکان اسلام ہی کوئی اس نے گرا دیا تو مسلمان کیسے رہے گا جو آدمی تاخیر سے نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کبھی کبھار تاخیر ہو جائے انسان سو گیا نہیں یاد رہا تو اٹھے نماز پڑھ لے اللہ سے معافی مانگے اس کی نماز کا وہی وقت ہے بھول گیا جب یاد آئے نماز پڑھ لے اس کی نماز کا وہی وقت ہے ایک ہے روٹین اس کی یہی ہے کہ اس نے فجر پڑھنی ہے سورج نکلنے کے قریب زہر پڑھنی ہے اثر کا وقت ہوتے ہوئے اثر پڑھنی ہے سورج کے پیلا ہو جانے کے بعد غروب ہونے کے قریب تو یہ منافق کی نشانی ہے یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے وقت گزار کے پڑھتا ہے اور پھر جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے کہ وقت نہ نکل جائے میں اس سے پہلے پہلے فرض پورے کرلوں یاد کر لیجئے پیارے حبیب محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کائنات میں سب سے اچھا کام کیا ہے آپ نے فرمایا الصلاة علی وقتی ہے وقت میں نماز ادا کر لینا بڑا عظیم عمل ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے سنا ہے کہ تاریخ جمیل صاحب کے خطاب پر دنیا روتی ہے کیا وہ کتاب و سنت کی باتیں خالص کرتے ہیں مولنا تاریخ جمیل صاحب کی گفتگو کے اندر بڑا اثر ہے بڑا درد ہے اور دنیا محبت سے اس کو واقعی سنتی ہے لیکن وہ توحید اور تصوف کو مکس کر کے پیش کرتے ہیں ایک عام آدمی جس کو عقیدے کا تعارف نہیں ہے وہ ان کی تقریریں سن کر گمراہی کے اندر پڑتا ہے اچھی باتیں کرتے کرتے اچانک وہ ایسے عقائد بیان کرتے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہیں عقیدہ وحدت الوجود ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود صوفیاء کا ایک عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے اصل میں منعوذ باللہ اللہ ہی کے وجود کی مختلف شکلیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں مولانا کرتا رہے ہیں اپنی طرف سے توحید کی بات لیکن حقیقت میں بات کر رہے ہیں وہ تصوف کی شیر پڑتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے عرش کے اوپر سے لا کی تلوار چلائی آسمان لا سات میں سے لے کے پہلے آسمان تک لا آسمان کے ملائکہ لا زمین ہوا فضا خلا خاکی انسان ترن پرن چرن سب لا کوئی کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ اللہ ہے تاکہ لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے عرش زیر و زبر عرش کے پرشتے زیر و زبر عرش کے نیچے زیر و زبر ستمہ چھمہ پنجمہ چوتھا تریہ دوہ پہلا آسمان لا وات خوا فضا خلا لا وزمین آسمان چند سور تار لا وات انسان جنات جن پرند چرند آبی خاکی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہیں لا ہیں کوئی کچھ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے پھر شیر پڑا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا بھائی بھائی لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تعالی نے جس چیز کا انکار کیا ہے وہ کائنات کے وجود کا انکار نہیں ہے الہ کے وجود کا انکار ہے لا سما نہیں کہا گیا لا انسان نہیں کہا گیا لا ملائکہ نہیں کہا گیا لا الہ کہا گیا کہ الہ ایک اللہ ہے لا الہ اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے تو کلیبہ میں انکار کائنات کے وجود کا نہیں ہے الہ کا انکار ہے آپ اس لا کو لے کر تصوف کے اوپر فٹ کر کے یہ کہہ دیں کہ آسمان ہوا فضا خلا ملائکہ کوئی کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ ہے جو لا کہا وہ لا ہوا جز لا ہوا جز نہیں ہے کل لا ہوا کل بھی نہیں ہے پھر کیا ہے یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ ہے کیا کہا یہ اللہ ہوا یہ کفر کا عقیدہ ہے منصور حلاج جس نے اس عقیدے کو پروان چڑھایا تھا اس کے بارے میں مرانا تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں سکھ ریت روش منصورینو ٹھپ رکھ کنز قدورینو کنز قدوری جو ان کے حافقہ کی کتابیں ہیں اس کو چھوڑ دو اب منصور حلاج کے راستے پہ چلو اس کے ریت کو اس کے راستے کو اس کے عقیدے کو اس کے منحج کو اپناو ہاں عاشق ہوں میں عشق سمامے دل رکھیں وہاں گو پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں پر جانے باغ بہا رہا ہو منصور جائے چکسولی جتے جڑے واقع پولیس سرہ رہا ہو سکھ ریت روش روش منصورینو ٹھپ رکھ ہن کنز قدورینو کیا کہہ رہا ہوں سکھ ریت روش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو منصور جائے چکسولی دیتے واقع پولیس سرہ رہا ہو منصور ہر چھپے ہوئے راست سے واقع تھا اس کو بھی سولی دے دیئے دے دی گئی سکھ ریت روش ہن منصورینو تم بھی منصوری منحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے سورت یاسین کی تلاوت فرمائی اور سورت یاسین میں کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کہتے ہیں انکا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے کوئی سامنے کھڑا ہو تو کہیں گے انکا کوئی دور کھڑا ہو تو کہیں گے انہو تو اللہ کہہ رہا ہے انکا لمن المرسلین زمین آسمان کائنات کے تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اللہ اپنے نبی کو پیدا کر کے وجود بخش کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا کہ تُو میرے رسولوں میں سے پیدایش سے پہلے سورہ یاسین نہیں زمین آسمان کی پیدایش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی آپ کی پیدایش تو ہو رہی ہے آج سے چودہ سو پچیس سال پہلے اور 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 نہ زمین کی نہ آسمان تھا ہائے ہائے نہ عرش تھا نہ فرش تھا نہ فلک تھا نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ تارے تھے ایک اللہ تھا اللہ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے آدم کہاں سے آئیں گے عرب کہاں سے آئیں گے بنو حاشم کہاں سے آئیں گے عبداللہ کہاں سے آئیں گے آمینہ کہاں سے آئیں گی ابھی تو کچھ بھی نہ تھا نہ تھرد کی نہ آسمان نہ یہ نہ ہو نہ شرک نہ غرب نہ شمال نہ جنوب اللہ اپنی ذات میں اللہ زمین آسمان کے پیدائی سے ہزار سال پہلے اللہ نے کہا یاسیم والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی اے میرے معبوب تو میرا رسول ہے قاف انکا قاف کا لفظ گولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو تو تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے وہ وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ کہا ہے انکا انکا آپ اے میرے معبوب آپ اے میرے معبوب تو اے میرے معبوب تو میرا رسول ہے اگر اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخش دیا تھا تو پھر مکہ میں پیدا کون ہوئے تھے سیدہ آمنہ کے گھر پیدا کون ہوئے تھے وجود تو پہلے ہی مل گیا تھا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں نبی ہولا موجود تھا اللہ کے علم میں تھے لیکن ان کو وجود کم ملا کائنات کی تخلیق سے پہلے رسول اللہ کو وجود نہیں ملا اس طرح کے بے بہا واقعات ہیں جن کو وہ بیان کرتے ہیں تو عوام الناس چونکہ عقیدہ کا علم نہیں رکھتی اس کو سن کے بد عقیدہ ہونے کا ڈر ہے لہذا ان کے بیانات سننا درست نہیں ہے جس کے لیے قرآن و سنت کا قوی علم جس کے پاس نہیں ہے جو غلط اور صحیح کو پہچانتا نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان بیانات سے اپنے دامن کو بچائے کیا ہم اپنی لڑکی کی شادی میں اپنی طرف سے کوئی توفہ کو غیرہ دے سکتے ہیں پیٹی کو توفہ دینا شادی کے موقع پہ کوئی حرج نہیں لیکن آپ کی اولاد جتنی ہیں آپ کو پھر وہ توفہ سب کو ہی دینا پڑے گا ایک بیٹی کو اپنے توفہ میں پانچ تولے سونا دیا ہے تو باقی بیٹیوں کا بھی حق نکالنا پڑے گا بیٹوں کو بھی دینا پڑے گا توفہ جب دیا جائے تو برابر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نعمان بن بشیر آئے اور ان کا میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا ہے آپ اس پہ گواہ بن جائیں آپ نے کہا تیرے اور اولاد بھی ہے کہا جی کہا سب کو دیا ہے غلام کا نہیں کہا پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا اگر آپ نے توفہ دینا ہے تو تمام اولاد کے اندر اپنے مال کو برابر تقسیم کریں جو رواج ہمارے ملکوں میں جہیز کے نام پہ بن چکا ہے وہ رواج ہندوانہ رواج ہے اللہ کے لیے صرف مسئلے سن کے سر ہلا کے نہ جائیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے وہ بھائی جو شادی کے قریب ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ماباپ جو اپنے اولاد کی شادی کرنے کے معاملات میں قریب ہو رہے ہیں وہ صرف مسئلے سن کر یہ نہ کہے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن معاشرے میں معاشرہ آپ اور مجھ سے بنتا ہے نا ہم انقلاب برپا کریں گے اپنے گھروں میں تو یہ نور آگے پہلے گا تو شادی کے موقع پہ ہندووں کی جتنی رسمیں ہیں کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ ان رسموں کو پنائے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمدکہ شہد لا الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ رحمن رحیم اول آخر اعلا اللہ تُو خالق تُو پالو میبالا آلم آلم کا اللہ اے اللہ رحمن رحیم اول آخر اعلا اللہ تُو خالق تُو پالو میبالا آلم 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 اللہ تیرے زمان ہے تیرے مطا ہے تیرے عرض و سماء اللہ کوئی نہیں ہے ساجی تیرا کوئی نہیں تجھ سا اللہ حق تیری ہم دور سنا کا ہم سے ادا ہو کیا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیری عنایت ہیسے بشل میں عظم ہے اور ارادہ ہے اس کی مگل فطرت ہے بہکنا آخر آدم زادہ ہے لات بنے بکرات یہ پھر بھی کم ادراک اور سادہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس سے تو آدھا ہزی آدھا ہے اے حیو قیوم خدا کا دل دانا بین اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم کو خبر کیا تھی کہ برائی کیا ہے کیا اچھا ہی ہے تو نے پیمبر بھیجے تو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے ہم کو خبر کیا تھی کہ برائی کیا ہے کیا اچھا آئی ہے دول پیمبر بھیجے تو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے سمجھ سمجھ جاہل کے پتلے پر یہ دیری کرم فرمائی ہے دین حنیب کی صورت میں سیدھی راہ بھی کاری ہے سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بھلا بیٹھے ہیں ہم اپنے پیمانوں کو سو سو روگ لگا بیٹھے ہیں اپنی نازک جانوں کو یا اللہ بھلا بیٹھے ہیں ہم اپنے پیمانوں کو سو سو روگ لگا بیٹھے ہیں اپنی نازک جانوں کو اپنے حال پہ ہنستا دیکھ رہے ہیں آج زمانوں کو تو نہ کرے تو کون آباد کرے اب ان بیرانوں کو عبر کرم بل سال اللہ پھر اجڑے دیس بسا اللہ مجھگگف یا اللہ یا اللہ